اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ سب دوست خیر خیریہ سے ہوں گے مجھے بہت سے لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو ہیں وہ ایک ویڈیو بنائیں جس میں آپ پورا پروسیجر بغیرہ بتائیں کہ رفیجی ویزا جو ہے وہ کیسے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی ریکویسٹ کے اوپر میں آج اس پورا پروسیجر جو ہے میں آپ کو بتانے لگوں اس ویڈیو میں تو تمام دوستو سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک بہت غور سے دیکھئے گا ویڈیو کافی لمبی بھی ہو جائے گا اگر تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوگی تو میں اس کو دو پارٹس کے اندر جو ہے میں ڈیوائیڈ کر کے اپلوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اگر ویڈیو کچھ شارٹ ہوئی تو پھر ایک ہی پارٹ کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ رفیجی ڈالنے کے لیے آپ کو کن کن باتوں کی اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ اگر آپ کسی بھی کنٹری سے آپ جاپان میں آتے ہیں تو فر ایکزمپل آپ کے پاس ایک مہینے کا ویزا ہے یا پندرہ دنوں کا ویزا ہے تو آپ فورن لینڈ کرتے ساتھ ہی اگر آپ امیگریشن میں چلے جائیں گے اور ان کو بولیں گے کہ میں رفیجی ویزا اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو وہ آپ لوگوں کو واپس بھیج دیں گے وہ آپ کو کہیں گے ابھی آپ کا ویزا پڑا ہے کم از کم اس ویزے کو پوری طرح انجوائی کیجئے یوز کیجئے جب ویزا ختم ہونے میں ایک دو دن رہ جائیں گے تو پھر آپ آئے گا اور رفیجی ویزا ڈالیے گا تو میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ جاپان میں آتے ہیں اگر آپ واقعی آپ کی جان کو آپ کی کنٹری کے اندر خطرہ ہے تو آپ جو ہیں اپنا ویزے کو تھوڑا سا سپینڈ کیجئے اس کو آپ یوز کیجئے اپنا ٹائم سپینڈ کیجئے اپنے جاپان کے اندر پور اگزامپل اگر آپ کا پندرہ دنوں کا ویزے تو کم اس کم تیرہ چودہ دن آپ صبر کیجئے پھر چودہ میں پندرہ دن جو ہیں اگر آپ ٹوکیو میں رہتے ہیں تو ٹوکیو میں جو ہے شنہ گاوہ جہاں پہ ان کا ریجنل جو ہے وہ امیگریشن سینٹر ہے آپ کو وہاں پہ جا کے ریفیوجی اپلائی کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو اس بات کو آپ جو ہیں اپنے ذہن میں رکھے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھی ویب سائٹ سے فارم ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں فارم ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ہیں پسپورٹ سائز پکچرز ہونی چاہیے ٹھیک ہے یعنی کہ فریش جو پکچرز ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے with blue background ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے تصویریں کشمانے کے لیے جبان کے اندر یا آپ شنہ گاوہ امیگریشن کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت بننے ہوئے ہیں میرے خواہل میں سات سو یین یا آٹ سو یین لگتے ہیں آپ مشین کے اندر بیٹھئے گا پیسے ڈالیے گا اپنی سیٹنگ وغیرہ کیجئے گا تو تصویر کھیش کے within 10 to 5 to 10 منٹس میں آپ کو تصویر وغیرہ اسی ٹائم آپ کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ یہ فراڈی ہے جگہ جگہ پہ بیٹھیں آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں تو آپ نے کسی کے باتوں میں نہیں آنا نہ ہی کسی کو آپ نے پیسے دینے ہے اور کسی کے جنگل میں یا جال میں فسنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بہت ایزی پروسیس ہے میں آپ کو ایک ایک چیز سمجھاؤں گا اور اس میں اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ کمیٹس میں آپ پوچھ بھی سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک ریکیسٹ کروں گا کہ آپ جو ہیں جب رفیجی ڈالنے کے لیے جائیں تو آپ نے پیسو والا کام نہیں کرنا یعنی کہ کوئی بھی ایجنٹس وغیرہ یعنی کہ آپ کسی کے ریفرنس سے آتے ہیں وہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں رفیجی ڈالوں گا یہ کروں گا تو وہ کروں گا تو میں اتنے پیسے لوں گا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جاپان کے اندر جس کے پاس بھی یہاں پہ آپ نے رہائش اختیار کی ہے یا جس کے پاس بھی آپ رہیں گے تو وہاں کا بجلی کا پانی کا یا گیس کا جو ایک بل ہے وہ آپ کو لازمی لے کے جانا پڑے گا تاکہ اس کے پاس جو ایڈریس لکھا ہے جس بندے کے نام کے اوپر وہ مکان ہے یا جس کے نام کے بجلی پانی گیس کا جو بل لگاوا ہے اس بندے کے نام کے ریفرنس کے تھوڑ جو ایڈریس دیکھ کے آپ کا اوڈریس اس کے اوپر منشن کریں گے ٹھیک ہے یہ بات آپ نے دوستو ذہن میں رکھنی ہے اور میرا ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف ایک ایڈیوکیشنل پرپس ویڈیو ہے اگر آپ اس ویڈیو کو یوز کرتے ہوئے اگر آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا ہے تو کارنلی میں آپ کی کسی بھی واقعہ کا میں ذمہ دار نہیں ٹھیک ہے یہ صرف میں ایڈیوکیشنل پرپس کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے جو بھی کرنا آپ نے خود کرنا ہے اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کی لائف کو خطرہ ہے آپ کی کنٹری کے اندر تو پھر آپ پرسیڈ کیجئے ٹھیک ہے صرف ایک یہ جو ہے میں آپ کو پروسس بتانے لگا بہت سے لوگ یہاں پہ دھوکہ کھا چکے ہیں بہت سے لوگوں نے اپنا ٹائم بھی ضائع کیا اپنا وقت بھی برباد کیا اس کے ساتھ اپنا پیسہ بھی ضائع کیا یعنی یہ بہت پیسہ لگا کے جب بندہ اپنی کنٹری سے جاپان کے اندر آتا ہے لاکھوں روپے دے کے آگے سے اس قسم کے فرادی آپ کو ٹکر جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا فیوچر جو آپ کا پیسہ وہ بھی آپ کا دھو پہ لگ جاتا ہے تو پھر ذہنی پرابلم بن جاتی تو میں بغیر ٹائم ضائع کیے اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر جاؤں گا اور آپ لوگوں کو پوری جو تفصیل ہے میں آپ کو بتاؤں گا آپ لوگوں نے فارم کہا سے ڈاؤنلوڈ کرنے کیا کرنا ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے تو لیٹس موف ٹو دا مائی لیپ ٹاپ سکرین اوکے